وہ بنگالی کائستوں کے لیے واسطب میں گوروپون اور گوروشالی سمیہ تھا بنگال بارہ بھوئیاں کے نام سے جانے جانے والے بارہ سوطن ترکائست راجاؤں کے شاسن کے عدیم تھا ان میں سے ایک قیدار روئے تھے جو ڈھاکہ کے پاس شریپور پر شاسن کرنے والے سب سے اچھے بھوئیاں راجاؤں میں سے ایک تھے اس سمیہ ہندو راجاؤں کو ہٹا کر مغل شاسن لانے کے لیے راجپوت راجہ مانسنہ مغلوں سے ملا تھا اس نے مغلوں سے ویواہک سمبند بنائے اور وہ مغل سینہ کے طرف سے ہندو راجاؤں پر حملہ کر ان کا راج لوٹ لیتا تھا راجپوت راجہ مانسنہ نے مغلوں کے طرف سے ایک دودھ کے ہاتھوں راجہ قیدار روئے کو ایک تلوار اور ایک سونے کی چین کے ساتھ ایک پتر بھیجا یہاں تلوار یدھ کا پرتیق تھی اور سونے کی چین مغلوں کے پرتی نشتھا کا پرتیق تھی ایک اکیلے مہارانہ پرتاپ ہی تھے جنہوں نے مغلوں سے لڑا اور بھگانے کا پریتن کیا قیدار روئے کسی ایک کو چن سکتے تھے پتر میں اس سمیے کی بھاشا میں لکھا تھا ترپور موک بنگالی کاک کولی چکلی سکل پوروش میتتت بھاگی جاؤ پولائے ہوئے گجنر نوکا کمپیتا بنگ بھومی وشام سمارہ سنگھ من سنگھ ہشچائیتی انتیم پنگتی کا ارث ہے مان سنہ جس کا یدھ کشیتر میں ساحس سنہ کی طرح ہے قیدار روئے نے اپنے پتر میں اتر دیا بھنٹی نتیانگ کبی راج کمپ بیورتی بے گنگ پوانتی رکانگ کروٹی بسنگ گری راج شرنگے تثہ پی سنہ پشوریبہ نانیہ ارث شیر ہوا سے بھی تیز دوڑتا ہے روز ہاتھی کی کھوپڑی توڑتا ہے پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہتا ہے لیکن پھر بھی وہ کے والے ایک جانور ہے ایک جنگلی جانور اور کچھ نہیں پھر انہوں نے بنگالی میں کہا زرہ سوچو کہ ہم میں سے کون واسطہ میں اپنے پیروں میں زنجیر کا حق دار ہے میں تلوار لے کر گمپیرتا سے اس کا اپیوگ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اس سمیں بنگالی کائست کشتریوں نے جائے ماں چھن نمستہ یدھ دیوی کی جائے کانارہ لگاتے ہوئے پشچم میں مغلوں اور پورو میں موگوں ارہاکان سے میاں مار کے سمدری ڈاکو کو ہرائیا اور دونوں دشمنوں سے ایک ساتھ لڑکر اپنی ماتر بھومی کو بچایا بنگالی کوی ستیندر نات نے لکھا ہم نے ایک ہاتھ میں مغلوں کو اور دوسرے ہاتھ میں ڈاکووں کو پکڑ رکھا تھا چند روئے کیدار روئے کے پتر اور کیدار روئے کے آدیش پر مغلوں کو پیچھے ہٹنے کے لیے مجبور ہونا پڑا